ناظرین کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی جنوں پریوں اور بادشاہوں کی حسین شہزادیوں کی تلسماتی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں جو پاکستان بھارت ایران اور عرب علاقوں کے افثانوی عدب میں بے حد مشہور ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کوہ کاف کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ آج کل کہاں واقع ہے کوہ کاف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کوہ کاف سے متعلق انتہائی حیران کون حقائق بتائیں گے کوہ کاف جس کو کوہ کفکاز بھی کہتے ہیں بہیرہ اسود اور بہیرہ کزوین کے درمیان خطہ کفکاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے کبھی اس کا شمار روس میں ہوتا تھا لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ حصہ چیجنیا میں شمار ہوتا ہے کوہ کاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے جو پانچ ہزار چھ سو بیالیس میٹر بلند ہے یہ واضح نہیں کہ کوہ کاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں اس لیے کہ یہ پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے جو تقریباً گیارہ سو کلومیٹر لمبا اور ایک سو ساٹھ کلومیٹر چوڑا ہے کوہ کاف کے شمالی دامن میں چیجنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا رقبہ پندرہ ہزار مربع کلومیٹر ہے اور آبادی دس لاکھ سے بھی کم ہے کوہ کاف کا یہ سارا علاقہ سولمی صدی سے صفوی حکومت سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش اور مارکوں کا مرکز رہا ہے لیکن چیجنیا کی عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب اٹھارویں صدی میں عیسائی جورجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چیجنیا ایک طرف جنوب میں جورجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا ناظرین کوہ کاف کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو ہم نے عرض کیا ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے تلو ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے فرمایا تم نے اچھا کیا اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو خالق میں فکر نہ کرنا کیونکہ اللہ رب العزت جس کے لئے جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے تم اس سے تاجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے سات سمندر ہیں ہر سمندر پانچ سو سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے اور اس کے آگے سات زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لئے چمکتا ہے اس کوہ کاف سے آگے ستر ہزار مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی دونوں ہوا میں اڑنے لگتے ہیں یہ مخلوق اپنی تسبیح کی آدائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتی کیا تم جانتے ہو اس ایک مخلوق کے پیچھے ستر ہزار اور مخلوقات ہیں جن کو ہوا سے پیدا کیا گیا ہے ان کا کھانا بھی ہوا کا ہے ان کا پینہ بھی ہوا کا ہے ان کا لباس بھی ہوا کا ہے ان کے برطن بھی ہوا کی ہیں ان کے جانور بھی ہوا کی ہیں ان کے جانوروں کے پاؤں قیامت قائم ہونے سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں ٹکیں گے ان کی آنکھیں ان کے سینوں میں ہیں ان میں سے ہر ایک دفعہ سوتا ہے تو اس کا رزق اس کے پاس ہوتا ہے ان مخلوقات کے پیچھے ستر ہزار مخلوقات اور ہیں ان کے پیچھے اللہ رب العزت کے عرش کا سایا اور اللہ کے عرش کے سائے میں ستر ہزار اور مخلوقات ہیں وہ یہ نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے ناظرین اکرام کوہ کاف سے متعلق بے شمار منگھڑت کہانیاں مشہور ہیں لیکن اس کی اصل حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہی خوب جانتی ہے اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حومی و ناصر ہو